دراصل ایک مشکل اور ہے راجنیتک طور پر جو ستہ میں آتا ہے اسے وشیشہ دکار مل جاتا ہے نہیں تو جس استطی میں انڈر ورڈ یا سلور سکرین پر انڈر ورڈ کا نائک رینگتا ہے اس سے کہیں زیادہ بری یا اچھی جو ماننا ہے مان لیجئے سیاست ستہ گھونتی ہے آئیے جرائے اوپی کی سیاست میں دلیتوں کو لے کر جو ہنگامہ مچا ہے مایوتی کے اوپر جو قصیدے کڑ دیئے گئے اس کو لے کر جس روپ میں اب نئے طریقے کی سیاست ہو چلی ہے اس آئین میں بھی استطیقیوں کو سمجھ لیجئے دو جون 1995 تاریخ یہی تھی جب لکھنو کے اسی گیسٹ ہاؤس میں سماجوادی پارٹی کے سمرتکوں نے جبرن گھسکر نہ کبھل پی ایس پی کی بیٹھک ختم کرا دی بلکہ مایوتی سے جم کر ابھدرتہ کی ایسی کوئی گالی نہیں جو اس وقت سماجوادی پارٹی سمرتکوں نے مایوتی کو نہیں دی گھٹنا کے بعد مایوتی نے سماجوادی پارٹی نیتاؤں کو کئی بار گنڈا بھلے کہا لیکن سڑک پر کبھی نہیں اُتری لیکن یوپی بی جے پی کے اوپاد دھیچ رہے دیا شنکر کی زمان مریادہ کی دہلی جلانگ گئی تو سنسط سے سڑک تک مایوتی نے ایسا بکھیڑا کھڑا کر دیا کہ مریادہ ہر اسطر پر پھوٹنی شروع ہو گیا تو کیا راجنیتک بسات پر ہر داؤں مہیلا پر اور مہیلا کا داؤں بھی مہیلا پر اور اسی مددے پر مایوتی کے خلاف بھی حالا کی کیس درج ہو گیا ہے لیکن سوال مایوتی کو گالی دینے یا مایوتی سمرتکوں کے دیا شنکر کی بیٹی کو گالی دینے بھرکن سوال تو راجنیتاؤں کی مہیلاوں کو لے کر اس سوچ کا جو گاہے بگاہے زمان پر آہی جاتی ہے اور ہنگامہ اٹھتا تو کھیج جدہ کر نیتا پلہ جھاڑ لیتے ہیں کیونکہ یاد کیجئے تو فیرست واقعی خاصی بڑی لمبی ہے اور ہر بڑی پارٹی میں ایسے کئی بڑے نیتا جنہوں نے مہیلاوں کے خلاف اپتی جنک بیان دیئے ریتا بھگونا جوشی کے مایوتی پر دیئے بیان کے لیے تو انہیں نیائک حراست تک میں بھیجا گیا لیکن اتنے ہوہلے کے بعد جوت مہیلاوں پر عبد گر بیان کبھی رکے نہیں اور کھیت کا سلسلہ بدستور جاری رہا تو کیا مایوتی نے گالی دینے کو چناوی مددے کی طرح لپک لیا ہے خود ایسی بات زبان پر ہر کسی کے آتی ہے واقعی چاہے وہ کوئی بھی ہو آپ مجھے بتائیے بھئیہ ہمارے گریب لیش میں یہ پچاس کروڑ کی گرل فرینڈ بہت ایرے سوال ہر ذہن میں اٹھتے ہوں گے اور اس دور میں خاص طور سے دلد سماج کو لے کر اٹھ رہے ہیں لیکن آئیے ہم آپ کو ایک ایسی خبر اب دکھانے جا رہے ہیں جس کے لیے ہر درواجہ بند ہے اور آخر میں انہوں نے راستہ چنا ہے ٹویٹر کا اور ٹویٹر کے ذریعے ہی یہ خبر ہم تک بھی پہنچی کس کس کے کیسے کیسے کس کس روپ میں درواجے کھٹ کھٹا دیئے گئے تین بیٹیوں کی انکہی کہانی آئیے ہم دلدوں کو نیائے دلانے کی راجنیتی کر رہے ہیں خاص طور سے دلدورک کے لوگ تو اپنی بیہ سوال کی راستہ ادھرکس کو تو اپنی بہن کے ساتھ ساتھ وہ دیوی کے روپ میں مانتے ہوں مودی جی کے گجرات میں ہر روز پیٹا جاتا ہے دوائے جاتا ہے کچھلا جاتا ہے مہیلہ دلد جو ہیں ان کے ساتھ ان کے بان سممان پر اجت پر حملہ کیا جاتا ہے تو جسے دیکھو خود کو دلیتوں کا سب سے بڑا ہم درد بتا رہا ہے راجنیتی کی بسات پر دلیتوں کا مسیحہ بننے کا شوق اس دور میں ایسا کہ دلیتوں کے ہاں چائے پینے سے لے کر کھانا کھانے تک کیمرے میں درچ کرائے جا رہا ہے لیکن دلیتوں کا درد اگر کیمرے پر نہیں تو کیا وہ درد نہیں یہ سوال کیوں اس کا جواب سننے سے پہلے بیہار کی تین دلیت لڑکیوں کے ٹوٹر ہنڈل سیف تھری ڈاٹرز پر ایک بارگی سرسری نگاہ جرور ڈال لیجیے ٹوٹر پر درچ ٹوٹ چیک چیک کر بتا رہے ہیں کہ کسے خط نہیں لکھا پردھان منتری کو لکھا راشت پتی کو لکھا چیف جسٹس آف انڈیا کو لکھا بیہار کے مکھ منتری نتیش کمار کو لکھا سی بی آئی کو لکھا دلی کے سی ایم اروند کیجری وال کو لکھا اس امید سے ہر کسی کو خط لکھا کہ انصاف ملے گا لیکن آٹھ برس ہو گئے انصاف نہیں ملا اب ٹوٹر پر جنگ جاری ہے کیس کی ہر ڈیٹیل ٹوٹر پر ڈالی جا رہی ہے اور ہر کسی کو ٹوٹ کیا جا رہا ہے نتیش کمار نے تو ایک بار جواب بھی دیا لیکن ہوا کچھ نہیں اور گجرات کے انہاں پہنچ کر دلیت پریوار کے ہاں چائے پینے والے کیجری والد صاحب پر آروپ ہے کہ انہوں نے تو تین دلیت لڑکیوں کے ایکاؤنٹ کو ہی بلوک کر دیا تاکہ انہیں کوئی پریشان نہ کرے لیکن جرہاں معاملہ بھی سمجھ لیجئے بیہار کے پورنیا میں سواست ویبھاگ میں اپر ڈیویزنل کلر کے طور پر کام کرنے والے رام نرائنڈ چودھری کا ان کے سینئر نے اکتیس جنوری دو ہجار نو کو اراریا ٹرانسفر کر دیا رام نرائنڈ ورسٹ ادھکاریوں کے پاس گئے تو پتا چلا ٹرانسفر نیموں کے خلاف ہے اور ٹرانسفر کرنے والے ادھکاری کو آدیش واپس لینے کو کہا گیا لیکن ٹرانسفر رکا نہیں رام نرائنڈ نہ پورنیا میں رہ پائے نہ ہی اراریا گئے نتیجہ ویتن بند ہو گیا ویتن بند تو تین بیٹیوں کی پڑھائی رک گئی ایک بیٹی کی شادی ٹوٹ گئی گھر میں کھانے کے لالے پڑ گئے لیکن نہ کسی ادھکاری نے مدد کی نہ کسی نیتا نے اور نہ ہی راشپتی کے ہاں سے کوئی جواب نہ ہی پردھان منتری کے ہاں سے کوئی جواب اور نہ ہی سی ایم کا کوئی جواب وکیل لوٹنے لگے آروپی دھمکانے لگے بڑے لوگوں کو چٹھیاں لکھی تو ڈاگ گھر سے گائب ہونے لگی دلیت پریوار کی تینوں لڑکیوں کا گھر سے نکل ناموحال ہو گیا بڑی مشکل سے موبائل کھریدا تاکہ ٹویٹ کے ذریعے لوگوں تک بات پہنچائی جا سکے تو بیتے ایک برس سے ٹویٹ کا یہ سلسلہ جاری ہے لیکن ان ٹویٹ میں بھی ہوا کیا بارہ ہجار سے زیادہ ٹویٹ کر چکے پردھان منتری نے بھی ان کے ٹویٹ نہیں دیکھے ڈیڑھ ہجار سے زیادہ ٹویٹ کر چکے سی ام نتیش کمار بھی دوبارہ وقت نہیں نکال پائے کیجریوال صاحب نے تو کہتے ہیں شوشل میڈیا بڑا تیج چلتا ہے ٹویٹر پر بات کیجئے درد جواب آ جاتا ہے کوئی جواب کیوں نہیں دے رہا ہے اور ان سب کے بیچ سڑک پر سیاست کا ہنگامہ اور اس میں اپنے اپنے طریقے سے اپنی اپنی بولی یہ یو پی کی سڑک ہے اگر ایک عورت کے بولنے کے بات ایک عورت کو بولے غلط بولے تو کیا میں عورت نہیں ہوں ان کے اس سٹیٹمنٹ کو جو ایک عورت کو بول دے کیونکہ وہ بہت پارفول لیڈی ہے تو وہ غلط ہو گیا وہ ہرٹ ہو گئی میری کوئی آئیڈنٹیٹی نہیں ہے میرے گھر کے عورتوں کی میری بوڑی ساس کی کوئی آئیڈنٹیٹی نہیں ہے میری بیٹی کی کوئی آئیڈنٹیٹی نہیں ہے ہم ہرٹ نہیں ہوتے ہیں اور اب تو میری بہتی نے اتنی گندی بات بول دی کہ ان کو سبق سکھانے کے لیے یہ تو ہمارے سمیدھان میں بھی نہیں دیا ہوا ہے کہ سبق سکھانے کے لیے پورے گھر کو گھسیٹ لو تو جب مجھے یہ جانکاری میڈیا کے مادھیم سے ملی تو میں نے اپنی پارٹی کے لوگوں سے بات چیت کیا میں نے بولا کہ بھی یہ اس قسم کے نعرے جو وہ لوگ تو گلتی کرتے ہیں ہمارے لوگوں کو تو ایسی بہشہ کا استعمال نہیں کرنا چاہیے تھا انہوں نے بولا کہ بہن جی ہم نے کوئی ہو سکتا لیکن آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں اتر پردیش کے سکولوں کی حالت دیکھ لیے اس سیاست کو چھوڑیے پھر پھرا کر دہتا یہ سکول ہے ہر دوئی جھیلا کے پر سولہ گاؤں کا گنگا افنی تو پہلے سکول میں بچوں کو پانی میں کھڑے ہو کر پڑنا پڑا پرشاشن نے سدھی نہیں لی اور آج اچانک جھٹکے میں پراتمک بگزیلے کی عمارت بھی ڈہ گئی جگہ تو ملے کہیں تو اوچھنے اوچھے پر ملے بڑھنے بڑھنا ہے اب مکان بھی ملے ٹوٹ گئے اسکول بھی جا رہا بلکل چلا گیا لیکن جہاں بار کا ٹانڈاو ہے وہاں تو اسکول کی عمارت ڈہ گئی تو دوش کی سے دیا جائے کوئی یہ بھی نہیں کہتا کہ بچے پانی میں کھڑے ہو کر پڑ رہے تھے دوش کی سے دیا جائے لیکن جرہ کلپنا کیجئے جہاں بچوں کو اسکول میں پڑھائی کا محول ملنا چاہیے جہاں عمارتیں سرکشت ہیں وہاں شکشک اسکول چھوڑ کر باقی کام کر رہے ہیں تو پھر دوش کی سے دیا جائے کیونکہ کام پر تو سرکار نہیں لگا دیا تو انہیں دیکھئے چندولی کے پرائیمری اسکول کے یہ ماسٹر صاحب ان دنوں گھرگر جا کر ووٹر لسٹ درست کر رہے ہیں ٹیچر دکھی ہیں کیونکہ سوپے میں کبھی ویدھان سبھا تو کبھی پنچائے تو کبھی نکائے تو کبھی لوگ سبھا چناؤ ہوئے ہی جاتے ہیں جب کچھ نہیں ہوتا تو فلس پولیو ابھیان چلتا ہے اور تمام ابھیان میں اور کوئی نہیں یہی ٹیچر لگا دیے جاتے ہیں تو اسکول میں حاجری لگا کر ماسٹر صاحب بھی نکل لیتے ہیں باقی کام کرنے کے لئے پربہاویت ہوتا ہے پربہاویت تو ہوتا ہے اس سے کیونکہ ٹیچرز ہمارے لگا دیے جاتے ہیں اور آپ لوگ کو جانکاریوں کو ٹھیک ٹھیک سنکھیا میں ہوتا ہے تو پربہاویت تو ہوتا ہے لیکن پرشاسنک کار رہے ہیں تو اس میں سیوگ ہم لوگ کو دینا ہوتا ہے تو دیتے ہیں وہ اپنے اپنے ڈیوٹی پر نکل جاتے ہیں تو پڑھانے میں تو پرسانی ہوتی اکیلے جو ہے مینیج کرنا پڑتا ہے اس کے بعد سکچھا کس طرح سے چلے گا آپ خوب سمجھدار ہیں سمجھیں گے کہ سکچھا کا اصطر اس سے اٹھے گا یا نیچے گرے گا تو زمین پر یوجناوں کو سفل بنانا ہے تو لوگ چاہیے اور لوگ کہاں سے لائیں سب سے آسان پرائیمری ٹیچر کو لگا دیا جائے لیکن اس سے بچوں کی پڑھائی پر اثر کیا پڑے گا دیکھنے والا کوئی نہیں اور دلچسپ یہ ہے کہ ہفتے بھر پہلے ہی شاستی دورے کے دوران بیسک شکچھا کے خاصتہ حال سے کھپا سوبے کے سیم اکھلیش یادو یہ کہنے سے نہیں ہچکے پرائیمری شکچھت بچوں کی نسل خراب کر رہے ہیں ہر دوئی سے پرشاند پاٹھک کے ساتھ انپشروواستوں لکھناؤ آج تک موسیقی